موسیقی خواتین حضرت السلام علیکم آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم احمد حبیب ہمارے ملک کے بائناس پینٹر ہیں ان سے گفتگو کر رہے تھے اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ پینٹر در حقیقت اپنے تجربات کو جو حادثات ہوتے ہیں وہ ان کو اپنے پیتاری کرتا ہے اور اسی کو پینٹ کرتا ہے سادقین نے کہا تھا کہ حسن تخلیق کی کھیچی تو تصویر تو اپنے خد و خال بنائے میں نے حبیب ایز این آٹسٹ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ کہیں رک جاؤ تو تم پینٹنگ کا انتخاب کرو گے شائری کا انتخاب کرو گے یا ایکٹنگ کا انتخاب کرو گے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سوال میرے لیے ایسا ہی ہوگا کہ آپ کہیں کہ خود کوشی کر لو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آٹسٹ متحرک چیز ہوتی ہے وہ رکنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہوتا یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا ایک دریا سری نگر سے نکلتا ہے اور انڈس بن کے اگر بہیرہ عرب میں گرتا ہے تو وہ کئی طرح کی لینڈسکپس میں سے گزرتا ہے وہ تنگ نالوں سے بھی گزرے گا وہ کھیتوں کھلیانوں سے بھی بہے گا وہ سہراؤں سے بھی گزرے گا تو اس نے گزرنا ہوتا ہے ہر ایکسپیرینس سے اور ہر منظر سے گزر کے وہ اپنے سمندر سے جا کے ملتا ہے تو اگر وہ ان تمام لینڈسکپس کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر دریا نہیں وہ ایک ندی ہوگی اور ندی بننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں اوکی یہ بات تو ہو گئی مجھے یہ بتاؤ کہ کلرز میں جو اسے آئل میں جب آپ کے پینٹنگز تھیں تو اس میں آپ بڑے بول کلرز میں تھے میں نے کبھی بھی آپ کو مروز اور غمناک اور ایسے الجھے ہوئے بلیک ملگجے شیڈز میں نہیں ریکھا آپ کی جب سیریز وارٹر کلرز میں بھی آئی تو وہ بھی بڑے کرمزن بلو بڑا گرینش اور فل اف لائف کلرز جو ہیں اس کی وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے میں بنیادی طور پر ایک فائٹر ہوں زندگی کے جو حالانکہ میں نے زندگی میں بہت پین دیکھا ہے بہت تکلیفیں دیکھی ہیں بہت سرگل دیکھی ہے لیکن میں چونکہ ایک فائٹر ہوں تو میں ہمیشہ ان احساسات کے اگینسٹ اپنا براش اٹھاتا ہوں اگر میں ان جیسا ہی ہو جاتا تو پھر یہ میری ہار ہوتی میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسی وجہ سے آپ کو یہ تمام میرا پیلٹ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رچ ہوتا ہوا محسوس ہوا ہے کہ میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ اپنے اندر کے وہ جو تکلیفیں وہ جو غم یا وہ جو پینک میرے جو احساسات ہیں ان کے اگینسٹ بات کروں اگر کہیں مجھے تنہائی یا مجھے کہیں محسوس ہوتا ہے کہ زندگی ختم ہو رہی ہے تو میں وہاں زندگی کی ہی بات کروں گا ہمیشہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا پڑتا ہے اس دور میں جینا لازم ہے تو میں ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جہاں میں اپنے آپ کو ڈاؤن فیل کرتا ہوں میں وہیں آسمان کی بات کرتا ہوں تو میں نے ہمیشہ وائبرنٹ کلر میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ میرے بیسیکلی میں جینے کی کوشش کرتا ہوں حبیب فلسفہ کی بات ہو گئی اب ذرا زندگی میں واپس آتے ہیں ہیں تلق بہت بندہ مزدور کے اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آرٹسٹ آرٹ گیلریز پاکستان میں چند بگڑے ہوئے امیرزادوں کا شوق ہے کہ جو اپنی کمائی کو یہاں لٹا دینا چاہتے ہیں وگرنا ہم اپنے گھروں کے در و دیوار کے اوپر کوئی بہت خوشی سے تصویریں آویزان کر کے خود کو آرٹ لور کے طور پر بتانا چاہتے نہیں ہیں سو کیا یہ واقعی پروفیشن کے طور پر ایڈوائزیبل ہے ڈاکٹر نا دیکھیں راستہ تو واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت مشکل ہے یہ بلکل ویسا ہی ہے جیسے ایک راکٹ کو زمین سے اٹھنے کے لیے اتنا ہی تھرست چاہیے ہوتا ہے اوپر اٹھنے کے لیے اور پھر جب وہ اس گریوٹی سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ فلوٹ کرتا ہے تو یہ مشکل کام ہے مگر پروفیشن اس کو بنایا جا سکتا ہے بہت سے لوگوں نے بنایا ہے اور اب تو حالات میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے پندرہ بیس سال سے بہت بہتر ہیں پھر کمیشل ہو گئے نا دیجیٹل میڈیا میں چلے جائے ہیں بیس کھل گئی ہیں بہت آپ کا باہر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ان کے پاس بہت اچھی اچھی پالیسیز ہوتی ہیں آرٹ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے اور بہت یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف کمرشلزم بھی نہیں ہے آرٹ میں ایکسپیرمنٹ بھی بہت اچھا ہوا ہے اور بہت اچھا کام دیکھنے کو ملا ہے بچھلے کچھ سالوں میں تو کمرشل آرٹسٹ کمرشلزم میں بھی کئی قسمیں ہیں ایک تو کمرشل وہ ہے جو واقعی کمرشل ہے ایک وہ ہے کہ ایک اچھا آرٹ ایک آرٹسٹ اچھا آرٹ پروڈیوز کر رہا ہے مگر وہ کمرشل ہو جاتا ہے لوگوں کی ڈیمانڈ بن جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے آرٹ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ میری پینٹنگز تب تک میری ہوتی ہے جب تک کہ میں ایگزیکیوٹ نہیں کر لیتا جب میں پینٹنگز کو ایگزیکیوٹ کر چکا ہوں تو پھر وہ میرا ڈائلوگ ہے اور ڈائلوگ لوگوں کے لیے ہی ہوتا ہے اور وہ اگر ان تک نہ پہنچے تو پھر اس ڈائلوگ کا فائدہ نہیں ہے اگر میں آرٹ میں ڈائلوگ کر رہا ہوں تو یہ بنیادی شرط ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آرٹ کو میکسیمم لوگوں تک جانا چاہیے آپ کی بات ہے آرٹسٹ جو ہے وہ سوسائیٹی کا ایک کردار ہے جو سوسائیٹی کا ایک سچ ہے اور یہ سچ جتنا پھیلے اتنا بہتر ہے پوٹ اپوٹ کوپی آپ نے پینٹنگ بنائی اور اس کو آپ بازار میں لے جا کے آپ نے ایسے واقعات ہوتے ہیں اور بہت سارے ہوتے ہیں ہمیں بن کلندر بے حساب آئیتے ہیں بے شمار لوگ کوپی کر رہے ہیں میں خود پچھلے دنوں فیس بک پہ میری ہی پینٹنگز مجھے ہی ایک خاتون ہے انہوں نے بھیجی کہ سر اس میں کریکشن تو وہ میری ہی پینٹنگ کو کوپی کر کے انہوں نے مجھ سے ہی اصلاح بھی مانگ لی تو داد دینی پڑے گی اس پہ بھی لاہور میں میں نے بہت ساری جگہوں پہ اپنا ہی کام یہ نہیں کہ آپ کا سٹائل اب جیسے آپ بن کلندر کی بات کی آپ نے سٹائل کو فالو کرنا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے ایک کوپی کو ہاؤ بہو جی جی کوپی بنا لینا یہ ایک مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی درجہ کا کرائم ہے ایک آرٹسٹ بڑی محنت سے کمپوزیشنز بناتا ہے اپنے پیلٹ کئی سالوں میں جیسے میں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ اگر آپ آرٹسٹ ہیں تو آپ کی زندگی میں آنے والا ہر شخص آپ کی زندگی میں آپ کے پیلٹ پر ایک رنگ چھوڑ کے جاتا ہے تو ہم پتہ نہیں کتنے چہروں سے مل مل کے تو یہ رنگ ہم نے کٹھے کیے ہوتے ہیں جو بڑے آرام سے کوئی کوپی کر کے چھرا کے لے جائے تو تکلیف تو ہوتی ہے اچھا اب چونکہ ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں مجھے یہ بتلا ہو کہ برسغیر پاکوہن میں پورے ساؤتیشیا میں ہم دیکھیں خدا معلوم کیا وجہ ہے چلیے ہمارے جو مشرقی ممالک ہیں ہماری سردوں کے جو مشرقی سمت ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کیا مذہبی روایت ہے ہمارے ہاتھ تصویر کشی کی ممانعات ہے اس قسم کی باتیں کہیں جاتی ہیں لیکن جتنا رچ منیچر آرٹ ہمیں مغلوں کے دور میں ملا اور وہ سارا کا سارا کتھکلی کی ترڈیشن سے ساؤتھ انڈیا کی ترڈیشن سے نہیں آیا بلکہ وہ ایرانی انفرن سے جو ایک اسلامی ملک ہے اور جو قالینوں کے نقشے حسین و جمیل مکمل شکارگاہ اور پھر اس کے بعد اس کو آپ جب منیچر کی فارم میں لے کے آئے تو سارا فردوسی کا پورا شاہنامہ جو ہے وہ پینٹ ہوا تو پینٹنگ کی روایت تو مسلم کلچر میں بہت شدیر اور بڑی واضح رہی لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستانی آج کے معاشرے میں ہم وہ کام نہیں دیکھتے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ مسلم معاشروں سے بھی ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیں بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ہم قرآن سے شاید ہٹ گئے ہیں قرآن میں سورہ رحمان کو اگر آپ دیکھیں تو خدا کی منظر کشی پہ حیرت ہوتی ہے اور خدا خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی اللہ نے اپنے لئے شاعر کا سیغہ استعمال نے کیا مسور کا لقب لیا ہے اب ہم بنیادی طور پر قرآن سے میں سمجھتا ہوں کہ ہٹ گئے ہیں شاید اس کی وجہ یہ ہے باقی مسلم مسوروں کا تو کام ہم فخر سے دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ ہم نے یہ کام تخلیق کیا ہے اور بڑی بڑی آرٹ موومنٹس جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاں نظر آتی ہیں تو دیکھیں جہاں تک پھر اس کے بعد ہمارے پاکستان کی بات ہے یا برسگیر پاکو ہند کی بات ہے تو یہاں بھی بڑے نام ہیں ہمارے سادکین ہیں چکتائی صاحب نے بہت کام کیا ہے یہ آرٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیشہ ایک خاص کلاس کے لئے رہا ہے یہ صرف یہاں نہیں پوری دنیا میں ملکل صحیح ہے یہ ہر آدمی کے لئے اور ہر ایک کے لئے ہوتا ہی نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں ہونا بھی نہیں چاہیے اس کے باوجود پاکستان نے بین الاقوامی سطح پر اور آر کنٹیمپریری آرٹ میں بڑے نام چھوڑی ہیں دو نام تم نے لئے شاکر علی صاحب کا نام ہے کنٹیمپریری آرٹ گیلری پرائیوٹ سیکٹر میں آرٹ گیلری لوگوں کو بتانے والے وہ ہیں کہ آرٹ خریدا جا سکتا ہے اور آرٹ خریدنا پڑے گا آپ لوگوں کو لوگوں کو آرٹ کی طرف لانے والے آرٹ کلیکشن کا ایک موومنٹ انہوں نے شروع کی تو یہ بڑا کنٹیمپریشن ہے ان کا اور پاکستان کی تاریخ میں میں سمجھتا ہوں کہ دو نام میری نظر میں ایسے ہیں جنہوں نے بہت ایک ترننگ پوائنٹ دیا ہے ایک شاکر علی اور ایک علی امام دونوں یورپ سے پڑھ کے آئے تھے شاکر علی صاحب نے ایک بہت بڑی کراپ تیار کی ہے جو موڈرن آرٹسٹ تھے ہمارے کنٹیمپریری آرٹسٹ جو میں بہت بڑے بڑے نام ہیں اسی طرف کراچی میں پہلی آرٹ گیلری اوپن کر کے علی امام صاحب نے ان آرٹسٹوں کے لیے ایک گراؤنڈ ہموار کی تو یہ بہت بڑا کنٹیمپریشن ہے ان کا اور ہم میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ان کو ہم یاد کریں کم ہے پاکستان کے آرٹسکول کیسا کام کرتے ہیں اچھا کام ہوتا ہے شمون جیسے میں چونکہ پچھلے پندرہ سولہ سال سے پڑھاتا ہوں مختلف انسٹیوٹس میں گھومتا ہوں لیکچر دیتا ہوں تو سٹوڈنٹس سے بڑی امیدیں ہیں مجھے اور میں سٹوڈنٹس کے درمیان ہمیشہ خوش ہوتا ہوں اور بڑے انرجیٹک ہیں ہماری جنریشن سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی امیدیں ہیں ہماری ینگ جنریشن سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہر سال ہم تھیسس دیکھتے ہیں جب تو بڑا دل خوش ہوتا ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سٹوڈنٹ ایکسپیرمنٹ کرنے سے نہیں گھبراتا ٹھیک ہے ٹریڈیشنل دیکھنے کو مل رہا ہے منیچر کی جو ایک ٹریڈیشنل لینگویج تھی اس کو بریک کر کے نئے افق تلاش کی ہیں جیسے فرا محمود رانہ نے سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ نائنٹی ایٹ میں میں نے ان کا ایک شود پی این سی اے میں ایک پینٹنگ دیکھی تھی جس میں انہوں نے بلکل ایک نئے انداز سے منیچر کیا ابھی ریسنٹ ان کا کام ہے نجمل حسن قازمی ہیں بہت خوبصورت منیچر کر رہے ہیں منیچر میں ریلیف انہوں نے ایمبوز کر کے تو اس میں کام تو بیسیکلی کام ہمارے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ آرٹ سین ہمارا الحمدللہ ایسا ہے کہ جس کو ہم انٹرنیشنل لیول پہ اگر ہم کلیم کریں کہ ہم اس لیول کا کام کر رہے ہیں تو غلط نہیں ہوگا تمہارا اگلا کام کیا ہوگا ابھی تو دیکھیں نومیڈ گیلری میں تو اس کے بعد پھر میں سوچنے میں ایک لمحہ لیتا ہوں اور پھر وقت فیصلہ کرے گا کہ کیا کرنا ہے قویتین حضرت ہے جس چجو کہ دیکھئے خوب سے ہے خوب تر کہاں اور یہ مصرہ گویا احمد حبیب کی زندگی کا سارا سفر ہے اس سفر میں احمد کہاں تک جائے گا مصور کی آنکھ میں اس کی آنکھ کی پتلی میں جب تک حسن کی پرک باقی ہے اس کی سمت کا تائین کوئی نہیں کر سکتا ہماری دعا ہے کہ حبیب کی آنکھ کی پتلی میں حسن کو پرکنے کی یہ جو خوبی ہے یہ قائم ہے اجازت دیجئے خدا حافظ